اسلام علیکم دوستوں آج کی ہماری کہانی ہے بیوٹی اینڈ اف بیسٹ یعنی حسینہ اور درندہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا اس کی تین بیٹیاں تھیں جس میں سے سب سے چھوٹی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی اس کا نام حسینہ تھا سوداگر کوئی خط ملا جس کی وجہ سے اسے دوسرے شہر جانا تھا اس نے اپنا سامان تیار کیا اور تینوں بیٹیوں سے ان کی پسند کی چیز لانے کی خواہش پوچھی دونوں بیٹیوں نے تو اپنی خواہش ظاہر کر دی لیکن تیسری بیٹی یعنی حسینہ خاموش رہی سوداگر نے دوبارہ پوچھا پھر اس نے حسینہ نے کہا کہ بابا جان میرے لیے صرف ایک سفید گلاب لا دیجئے سوداگر نے کہا بیٹا صرف سفید گلاب اور میں جو تمہیں چاہیے میں تمہارے لیے لے آؤں گا اس نے کہا نہیں بابا جانی مجھے صرف سفید گلاب ہی چاہیے سوداگر اپنی چھوٹی بیٹی کی ایک خواہش دن کر بھی سفر پر روانہ ہو گیا سفر بہت دور کا تھا جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا اس نے اپنا کام سر انجام دے لیا اس کے بعد اس نے واپسی کی رہا لی دونوں بیٹیوں کی پسند کی چیزیں اس نے خرید لی تھی لیکن حسینہ کے لیے ابھی تک اسے سفید گلاب کہیں سے نہیں ملا واپسی پہ رات بہت ہو چکی تھی اچانک تیز آنڈھی اور طفان کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اچانک اس کی نظر ایک قلعہ پر پڑی اس نے سوچا کیوں نہ آج رات یہاں آرام کر لوں صبح کو واپس کی راہ لوں گا وہ جیسے ہی اس قلعہ کا دروازہ کھٹکایا تو اس نے دیکھا کہ وہ دروازہ پہاک کھول گیا اس ہوداگر اندر جیسے ہی جل گیا اس نے دیکھا کہ دائنگی ٹیبل پہ پہلے سے ہی کھانا رکھا ہوا ہے اس نے بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ایک کمرے میں دیکھا تو اس کے لئے بہت پیارا مستر بھی تیار کیا ہوا تھا جیسے کہ کوئی پہلے سے ہی اس کی راہ دیکھ رہا ہو سوداگر آرام سے سکون سے سو گیا صبح اٹھی تو اس کے لئے ناشتہ بھی پہلے سے ہی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اس نے پیٹ بھر کے ناشتہ کیا جیسی وہ اپنے واپسیب کے سفر کے لئے روانہ ہونے لگا اس کی نظر ایک باغ پر پڑی جس میں بہت سارے سفید گلاب لگے ہوئے تھے سفید گلاب کو دیکھتے ہی اسے حسینہ کی خواہش یاد آگئی اس نے جیسے ہی حسینہ کے لئے سفید گلاب کو توڑنے کی کوشش کی اچانک ایک زوردار آواز آئی اس کے سامنے ایک درندہ نودار ہو گیا اس نے کہا تم یہ گلاب کیوں توڑ رہے ہو تمہاری حمد کیسے ہوئی سوداگر بہت گھبرا گیا سوداگر نے اس درندے سے کہا مجھے معاف کر دو میری بیٹی حسینہ اس کی خواہش تھی کہ ایک سفید گلاب میں اسے لادوں لیکن مجھے یہ کہیں نہیں ملا یہاں میں نے سفید گلاب دیکھا تو مجھے اپنی بیٹی کی خواہش یاد آگئی درندے نے کہا ایک شرط پر تم یہ سفید گلاب دے کے جا سکتے ہو کہ تمہیں اپنی بیٹی کو میرے قیلے میں بھیجنا ہوگا روزہ سوداگر بہت پریشان ہوا لیکن اس نے اس کی شرط اسلیم کر لی اس نے درندے سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں کیسے لے کر آؤں درندے نے کہا میں تمہیں ایک شیشہ دیتا ہوں تمہاری تمہیں اسے اپنی بیٹی کو دینا جیسے ہی وہ اس شیشے میں دیکھے گی وہ میرے پاس آ جائے گی سوداگر وہ پھول لے کر اور شیشہ لے کر چلا گیا اس نے اپنی دونوں بچوں کو جب گھر پہنچا تو اس نے اپنی دونوں بچوں کو تحفہ دینے کے بعد جب حسینہ کو تحفہ دیا حسینہ تحفہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی ساتھ ہی جب سوداگرنے اسے درندے کی اس شرط کے بارے میں بتایا تو حسینہ بہت پریشان ہو گی لیکن وہ اپنی بابا جانے کی جان بچانے کے لیے اس درندے کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئی جیسے ہی اس نے شیشے کو دیکھا وہ درندے کے پاس پہنچ گئی درندہ چھپکے سے ایسے حسینہ کو دیکھ رہا تھا لیکن حسینہ نے اسے نہیں دیکھا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے حسینہ کے لیے بہت ہی خوبصورت کمرہ تیار کیا گیا تھا اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام اور بہت ساری اشیاء کا انتظام موجود تھا حسینہ بہت حیرت میں تھی اور بہت پریشانی سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی حیرت انگیز طریقے سے اچانک درندہ اس کے سامنے نمودار ہوا اب تو حسینہ اس درندہ کو دیکھ کر بہت گھبرائی اس نے کہا گھبراؤ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کوں گا بس تمہیں میرے ساتھ یہی رہنا ہوگا حسینہ بہت پریشان ہوئی اس نے کہا میں اپنے بابا جانے کے پاس جانا چاہتی ہوں اس نے کہا نہیں تم میرے پاس رہنا رہوگی اور میرے پاس سے تمہیں رہنا ہوگا حسینہ راضی ہوگی کہ ٹھیک ہے میں یہاں رہوں گی لیکن تم وعدہ کرو مجھے میرے گھر والوں سے بھی ملنے دو گے درندہ راضی ہو گیا جب بھی حسینہ کا دل چاہتا وہ اپنے گھر والوں کو اس شیشے میں دیکھ کر ان سے بات کر سکتی تھی ایک دن حسینہ کے بابا کی طبیعت خراب ہوئی جس کی وجہ سے حسینہ بہت پریشان ہوئی اپنے بابا سے ملنا چاہتی تھی درندہ سے اس نے اپنے بابا کے پاس جانے کی خواہ زہر کی درندہ نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ لیکن واپس ضرور آ جانا حسینہ نے وعدہ کر لیا درندہ سمجھا تھا کہ شاید وہ واپس نہ آئے لیکن حسینہ اپنے بابا جان کے خیال خبر لے کر کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزار کے واپس آ گئی درندہ یہ دے کر بہت خوش ہوا اچانک ایک دن باغ میں درندہ بے ہوش پڑا ملا حسینہ اسے بے ہوش دے کر بہت پریشان ہوئی اور اس سے کہنے لگے خدا کا واسطہ تم واپس آ جاؤ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی پلیز واپس آ جاؤ اچانک سے زوردار تیز آندھی چلی حسینہ کو سمجھ آیا کہ یہ کیا ہوا ہے اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے جو کہ ایک راجہ ہے تو وہ دیکھا بڑا حیران ہوئی اس نے پوچھا کہ تم کون ہو راجہ نے کہا میں وہی درندہ ہوں جسے تم محبت کرنے لگی ہو دراصل ایک ڈائن نے مجھے اپنے جادو سے درندہ بنا دیا تھا کہ جب تک کوئی حسین لڑکی تم جیسے محبت نہ کرے کہ میں واپس اصل روپ میں نہیں آؤں گا جب تم نے مجھ سے محبت کا اعلان کیا تو وہ جادو کا اثر مجھ پر سے ٹوٹ گیا اور میں دوبارہ ایک نورمال انسان یعنی راجہ بن گیا اس طرح حسینہ بہت خوش ہوئی کہ اس کو ایک خوبصورت راج کمار مل گیا تھا حسینہ اور راج کمار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہسی خوشی رہنے لگے اور حسینہ کی بہنیں اور ابو بھی ان سے بہت خوش ہوئے تو پیارے دوستو کیسی لگیا آپ کو میری کہانی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا میرا نام ہے کومل اور آپ دیکھ رہی تھے میرا چینل کومیس کیڈز کارٹونز پیارے دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں وزیدار سٹوریز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ممی پاپا کا بھی اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ